پڑھئے قرآن کو پڑھئے قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے دنیا قرآن پڑھ رہی ہے انترشنے جاری ہے اور جو خزانہ جس قوم کے پاس موجود ہے وہ جوزدان میں لپڑا ہوا اوپر والے تاک میں رکھا جائے ہاں جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی کلوار رکھا او میری قوم کے لوگو تمہیں گو کیا گیا قدم قدم پہ تمہیں مارا جا رہا ہے اترا خند پا خند خند کیا جا رہا ہے ملکی پیمانے پہ آرمی پیمانے پہ کہیں بھی عزت بھی زندگی مسلمان کو حاصل نہیں نائنٹی فائٹ ایئرز ہو گئے فلسطین کو آگ اور خون کی بولی کھیلتے ہوئے اور مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے بیتر مردس پھرنے کی قرار پہ ہے اسرائیل میں ظلم و شتم کے پہاڑ جونگہ جنہی کچھوڑے ہیں اب تک توڑوا ہے جب میرے ایسے دلہنمان کے گھنڈا بڑھ کے چھاتھ کے آئے گے بھی بیٹھتے ہیں تو اسی کو پھر کھنا جاتا اور کوئی مولانا کی ویڈیو بلیا ہے ہرام ہرام جنوکار صاحب آج ہمارا حیث بے مقارق وہابی، دوگنوی، قابیانی، شیعہ، مرتب، مرزائی یہ سب کے سب اسی موبائل کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے اور بازاختہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے مروں میں پردیش کر چکا ہے اب ہم اسی پہ پہنچ کر رہے ہیں یہ جائزہ کتا جائزہ ہے یہ علمی ہماری آئے ہیں آپ نے دیکھا اب اب یہ چل لہا کورتوگل گازی لوگ انتظار ہوں ہم نے کب چالی ہوگا ہم نے لوگوں کو انتظار کرتے ہماری شدت سے دیکھا ہے جیسے اختاری کرنے والا اختار کی اختار بیٹھتا ہے جاہاں ابھی آٹھ میں بات اس کے ذریعے سے اسلامی معلومات قوم تک پہنچیں آج ہم کسی بچے کے آج سے مبائل ہٹا نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ بازہ افتہ افتہ پر آن لائن تعلیم کا شکم کر کے پوری دنیا کے قوم کا جنازہ نکالا گیا ہے اب مجبوری ہے آن لائن تعلیم کی بھی ہمارے پاس بھی ہے اب کم از کم ہمیں اس میں کچھ ایسے معاملات لانے ہیں جس کے ذریعے ہمارا بچہ دین سیچ سکے وہ عبدالباری والا نہیں آرہا ہے بچہ اس کو سی پیپ پر دیکھ 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 اس کا ویکل پیش نیٹ اپڑے وہاں میں اگر ہم ویکل پیش نہیں پھرے کے دنیا سلام کر کے بزر جائے گی آپ بہتر رہی ہیں اللہمہ صاحب جا وہاں مصاحب ہو جائے مکنی صاحب ہو جائے پھر صاحب ہو کوئی گھات نہیں جارے گا آپ کو یہ دیکھو دنیا کو کس طرح سے موڑا جا سکتا ہے کس طرح سے دھارے موڑے جا سکتے ہیں کس طرح سے بڑھتے بھی دھاروں کو صحیح سمت میں راستہ دکھایا جا سکتا ہے یہ بازتہ طور پر ہمارے ایباب کو افراد کو سوچ بیچار کرنے کی ضرور سب سے پہلی ترگیت یا ماں کی گود ہے ماں کی گود اگر ماں کی گود ہی اسلام مخالف ہو جائے تو پھر مجانب کہاں سے پیدا ہو ارز کروں گے بھی آپ کے پندرہ دن پہلے میں ان دور سے لکنو آ رہا تھا خلائٹ میں بیٹھا میں وہ نے سائیڈ کی سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی ان کی بغل میں ان کی چھ سات سال کی بچی تھی یقین مانیے دو گھنٹے کے سفر میں جب بھی کبھی میری اچانک نظر اس طرح گئی پورے دو گھنٹے تک اس عورت کو میں نے ننگی تصویریں دیکھتے دیکھا جس میں بغل میں اس کی جواب اچھی بیٹھی میں سال سال جب عورتوں کی کوک اتنی آوارہ ہو جائے تو پھر کنید آنے خاطبہ کہاں سے ملے گی ہمیں جب ماؤں کی گودے اکی زیادہ آوارہ ہو گئے تو غلامِ مصطفیٰ ہمیں کہاں سے ملنے والے ہیں غلامِ آدھا ہمیں کہاں سے ملنے والے ہیں محمد بن خاصن کہاں سے ملنے والے ہیں کیا توقع کر سکتے ہیں آپ کا اس سائنس نے بھی اس بات کو ویریفائی کر دیا ہے مائے اگر حمل کے ایام میں کچھ بھی سنتی دیکھتی کرتی ایکٹیویٹیز ان کی ہوتی وہ بیٹ میں پروان چڑھنے والے بچوں پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے سائنس نے اسے مانا آجتی ہمارے گھر اس پاک کو اتھانا پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے تھے پوچھا گیا تھا عبدالقادر یہ قرآن تو نے کہا یاد کیے جواب کیا تھا میری ماں اٹھارہ پارے کی حافظات کی جب تک اٹھارہ پارہ پڑھ نہیں لیتی تھی تک سوتی نہیں تھی وہ پڑھتی رہتی تھی میں سنتا رہتا تھا میں سن سن ان کے اٹھارہ پارے کھا کے پیت میں جان جان حضرت قد قد دین وقت یار کھا کی محرم شریعت میں دلی میں ان کا مزار خادہ کے پہلے خلیفہ جب ان کے رسم بسم اللہ خانی کا وقت آیا خاضی حلی بسم اللہ خانی کے رسم ادا کروانے پہنچ ہو خواہ خادہ نماز بھی معلوم تھے اب رسم اللہ خانی کے لیے جب آپ نے شروعات فرمای فرمایا حالی باقی خقی سے یہاں سے پڑھو بیٹے ان نے کہاں یہاں سے نہیں اب پھر کہاں سے الحم سے شروع کیا چودہ پارہ سنا کے دلکہ بیٹے کہاں بیٹے کہاں سے یاد کیا تھا میری ماں چودہ پارہ کے حافظ آتی جب تک پڑھو نہیں دی تھی سوتی نہیں تھی میں ماں کے پیٹ میں سن سن کر کے میں چودہ پارے حفظ کر لئے ہیں ایسے بھی اللہ فرما بھلا قضی السر قرآن علی ذکر حال بھی متقیر ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے مدرسوں میں ماشاء اللہ سات مہین کا بھی ریکارڈ ہے بچوں جنہیں قرآن سات سات مہین میں حفظ سات مہین میں جارہ مہین میں نو مہین میں امام اہل سنت مدرس مہین میں حفظ کیا تھا میرے اللہ عضو سرکار نے ایک مہین میں حفظ کیا تھا اور ایک مہین میں رہی مدرس نے اشاء کی یاد بھی کرتے تھے اور حضرت سدور شریعہ کو سنا دیتے تھے اور پھر جتنا سنا دیتے تھے وہی طرح گویا ایک سے سو گھنٹے کے اندر قرآن پاک یاد کرنا اور قرآن میں سنا دینا آپ انتظہ لگا رہے ہیں تیس سے پی ہم کھنی پڑھ دیتے اکھبار آپ مک چاہتیے بھائی سا اکھبار پڑھنے سے کچھ بھلا نہیں بھائی اس میں نمفی تک خبریں جھوٹی ہوتی 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 اور خبروں سے کچھ آپ کو حاصل نہیں ہونے بارہ قرآن پڑھیں گے سوا ملے سمجھیں اکل آئے چھوئے گے تو بھی سوا ملے گا دیکھیں گے تو بھی سوا ملے گا نیکیوں کا زخیرہ ہو جائے تھا اس لئے قرآن پڑھ ہوتی ہے اس جیسی کتاب دنیا کے نقشے پہ نہیں 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 اور دنیا کے نقشے پہ اتنی زیادہ بڑھی جانے باری کتاب جو سنی کو نہیں نہیں جتنا قرآن پہ جا جیسی شفا اللہ اس پہ شفا بھی نمو کی لئے قرآن کی آیت پڑھ دو اللہ شفا دے لیکن کم سے کم پڑھ نمو بارے کی زمان کو بات نہیں چاہیے مدرسوں کا احسان مانو مدرس جرتے پڑھتے رکھتے پڑھتے انہوں نے کم از کم خابوت بٹا رکھی پانچ ہزار تنکہ سات ہزار تنکہ آٹھ ہزار تنکہ تنکہ کے لابد صدق اپنی سنائے گا رکھ جتے مرد ہو رکھ سیکریٹی کا نمبر ہے کم مرد ہو رکھ جو بھی آتا ہے رکھ اس کے آب آم بیٹے نمبر سب